دن بار سنم اجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر اور آج ہم پہلی نظر ایک بار پھر سرفاسی ایکٹ اور مغربی پاکستان کے باشندوں کو اکامتی اصداد فرام کرنے کے سرکاری فیصلے اور اسی فیصلے کے پس منظر میں پیدا شدہ حالات پر ڈالی گئے اور آج بھی سریناگر میں متحدہ حریت قیادت کی جانب سے ان ایکٹ کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا اور احتجاج میں شامل حریت کارکنان اقوام متحدہ کی قراردادو کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کا مطالبہ کرے تھے اور اکامتی اصداد کو فرام کرنے کے سرکار کے فیصلے کی سخت الفاظ میں نکتہ شینی کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ منظور نہیں ہوگا لیکن ہرتال کا معاملہ تو ہرتال پلواما میں بھی رہی اور پلواما میں آج احتجاج کے بطور مکمل ہرتال رہی رہم پلواما میں رہی اور علاقے میں سبھی کاروباری سرگرگیاں متاثر رہی سڑکوں پر مقامی نوجوانوں طرف سے گاڑیوں کی عمضرفت کو معطل کرنے کیلئے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھی اور یہ رہم پلواما میں یہ ہرتال تھی لیکن ادھر کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پروفیسر بیم سنگھ پہلے پینترس پارٹی کے چیئرمن تھے سر پرستالہ ہوا کرتے تھے اور اب وہاں پہ حریف دیو سنگھ پینترس پارٹی کے چیئرمن ہے اور پرسو پینترس پارٹی کے اس بڑے لیڈر یعنی پروفیسر بیم سنگھ نے مسئلہ کشمیر اور جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا اور اسی کا ردیعمل جمہو کشمیر میں کل بھی دیکھنے کو ملا اور آج بھی دیکھنے کو ملا آج سیناگر میں ناشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر نے اس پر ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو معاملہ ان کا ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ان کی ذاتی رائے پر کوئی بھی معاملہ جو ہے ان کا اس پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے اور تاہم علی محمد ساغر نے جمہو کشمیر کے معاملات پر بھی بات کی اور ان نے کہا کہ وزیراعظم کے ساتھ ان کے جپارٹی کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے دوران انہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی تھی تاہم زمینی سطح پر اس کے برقس ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے سوالات کھڑا کریں انہیں چاہیے کہ وہ پہلے دیکھیں کہ کشمیر میں زمینی حقائق کیا ہیں کشمیر میں جذبات کیا ہیں اور یہ جذبات کس کی اکاسی کرتے ہیں اور خاص طور پر انہیں اس وقت دیکھیں چاہیے جب یہاں کوئی ملٹنٹ مارا جاتا ہے اور اس کے جنازے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ حقائق بیان کرتے ہیں